بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک کی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے لانگ مارچ بلکہ پوسٹ لانگ مارچ جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے اور اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں جیسے کوئی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس یا بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اب اس لانگ مارچ کے اس انتشار کے اس ڈراما بازی کے اب یہ بیڈ ایفیکٹس سائیڈ ایفیکٹس آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے آزم سواتی صاحب نے ایک پری اس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کو میری بیڈ روم کی ویڈیو کس نے بھیجی کیسے بھیجی وہ اس پہ میں تفصیل سے بات کرتا تو آج میں نے بہت ہی کچھ ایکسکلوسیو چیزیں شیئر کرنی ہیں اور یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کا انتشار ہے یہ انتشار پورے اشرے پر محیط ہے جو جس کا ہم نے بیج بھویا تھا وہ تناور درخت بن کے آگیا ہے اب فیس کرو اب بھگتو اس کو پوری ریاست بھی بھگتے ریاست کے ادارے بھی بھگتے ہیں اس کو میں نے ایک ہی چیز آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ انیلیسز کے ساتھ شیئر کرنی ہے پورا اس پہ تحضیعہ بھی دینا ہے اور میں نے ایک ایک چیز کو شیئر کرنا ہے میں عام طور پہ کامی کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اب اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھئے اب کچھ لوگ ہیں جو اس سے سبق لیں کچھ لوگ اس کو انجوائے کریں وہ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے خیر یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے میں جلدی جلدی ایک بات بتاتا جنوں اور وہ یہ کہ کل مجھے ا میسج کیا مجھے بڑا سنجیدہ بندہ لگ رہا تھا خیر میں نام کسی کبھی نہیں لینا چاہتا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نقبی صاحب آپ بہت کلاس کا انیلیسز کرتے ہیں جو یہ پلٹیکل انیلیسز کرتے ہیں سیاسی تحضیعہ کاری کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سلاب متاثرین والے ہیں نا بات کوئی آپ اس کو الگ سی ویڈیو میں رکھ لیں مجھے افسوس ہوا اس بات پہ میں نے کہا جی اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو میری دعا ہے اس سے زیادہ دے ٹھ بچوں کے لیے بھی آپ کے پاس ایک کمبل یا بستر خریدنے کی بھی سکت نہ ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتا آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں یہ تو ستم زریفی ہے اگر عمران خان صاحب یہ تماشا نہ کرتے یہ ڈراما بازی نہ کرتے اور یہ انتشار اور یہ فساد نہ پھیلاتے تو کوئی بھی جمہوری ملک کوئی بھی انسانی قدروں والا ملک سالوں تک انہی اسی سلاب متاثرین پر کانسنٹریٹ کرتا وہ مر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم چسکے لے رہے ہیں جناب ہے یہ چسکے ل دیتے رہنا اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اگر زندگی ہے تو یہ نیوز ویوز انیلیسز یہ سارا کچھ آپ تک موجاتے رہیں گے خیر یہ نمبر ہے یہ ڈسپلی ہو رہا ہے جس کسی نے بھی اللہ والوں نے پہلے بھی بہت کچھ اس میں تعاون کیا تو جو بھی اس طرح سے کرنا چاہتا ہے اس پہ وہ معلوم کریں اور وہ جو ہے نا شامل ہو جائیں آپ کو میں اب پلٹیکل انیلیسز اور یہ دینے لگا ہوں آپ کو ہی چسکے لیجئے اور آپ سبق بھی لیجئے نراز نہ ہوئے گا بارل وہ سن رہے ہوں گے تو اب بات یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آزم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کافی ہچکی باندھ گئی ان کی اتنے روئے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اچھا وہ سمب نہیں پائے ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہمدردی اس کے بعد جوتھی ہے جو لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں رونے پہ وہ یوں نہیں کریں گے جنہوں نے لاشوں پہ سیاست کی جنہوں نے ارشد شریف کی لاشوں اللہ معاف کرے یا کوئی بھی جنہوں نے لاشوں پہ سیاست کی یہ پورا لانگ مار چلا پانچ چھ دن سات دن تو چھ سات بندے ویسے ہی چلے گئے بیچارے تو انہوں نے لاشوں پہ سیاست کرنی ہے رونے پہ یا اس پہ تو انہوں نے سیاست کو پھر کیا ہے تو وہ جناب وہ ایف ایف ایل یوٹیوبر ہوں یا یوتھیا ہوں یا بیوٹ بھی بہت سارے چینلز نے نہیں کیا اسی طرح سے سنایا ہے انہوں نے کہا جی میری بیٹی جو امریکہ میں رہتی ہیں ان کی ہچکی باندھ گئی انہوں نے مجھے کہا کہ ابو جی وہ ویڈیو کسی نے مجھے بھیجوائی ہے کوئی انو نمبر سے کوئی ایسے ہی نمبر جو میرے پاس سیو نہیں تھا موبائل کا ہوگا ظاہر ہے ویٹس اپ پہ بھیجوائی ہوگی ہے اس طرح سے بھیجوائی ہوگی تو انہوں نے کہا وہ بھیجوائی ہے اور وہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑا تحجد گزار ہوں اور یہ ہیں وہ تو انہوں نے کہا جی نہیں ابو وہ آپ کی اور ماما کی ویڈیو ہے تو اس پہ وہ بڑی ہچکی بند گئی ان کی اور بہت دھاڑے مار مار کے آزم سواتیروں نے لگ گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی اس طریقے سے ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ظاہر ہے بہت ہمدردی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے میں دیکھ رہا تھا کچھ ٹائم پہلے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپس پارٹی کے سینیٹر ہیں تو انہوں نے بھی اس کو بہت ہی دوسرے انداز میں اور انہوں نے ایجنسیوں کا نام لیا کہ جو اس طرح سے بے شرم بغیرت ہو گئے ہیں اگر اور یہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ تو وہ باقی لوگ بھی بہت سارے ان کے ساتھ عمران خ عمران صاحب نے بڑا ٹویٹ کیا جی میسز آزم سواتی سے معافی مانگتے ہیں اور یہ وہ ہے اس طریقے سے اور بڑا مطبوری سیاست ہو رہی ہے اچھا ہم نے تو یہ سنا تھا خود عزاز سید صاحب نے بتایا دوسرے لوگوں نے ذرائع نے بتایا کہ جب آزم سواتی کو آزم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے تین بجے رات کے کیا تو میں سویا ہوا تھا اس وقت میں سو رہا تھا اور میں میسز کے ساتھ اور اپنے روم میں بیڈ روم میں اور ظاہر انہ انہوں نے مجھے آکے جگایا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ویڈیو کیسے کنوائٹ ہوتی ہے اور سارا کو یہ ملی جلی بات کر دی انہوں نے اچھا آزم سواتی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا آپ کو یاد ہے آزم سواتی صاحب نے چند روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے مارا پیٹا ہے تشدد کیا ہے زخم دیئے ہیں مجھے اور جب آنے لگا نہ میں انہوں نے مجھے چھوڑا تو پھر انہوں نے میرے وہ زخم مٹا دی ہے اب میں حیران ہوں کہ وہ پتہ نہیں دنیا میں کون سی ایسی دوا ایجاد ہو گئی ہے کہ آزم سواتی صاحب کو ماریں ان کے زخم کریں اور آتے ہوئے وہ زخموں پر دوا لگائیں اور وہ زخم سارے کے سارے ڈسپیر ہو جائیں ڈیلیٹ ہو جائیں مطلب زخموں کو ڈیلیٹ کرنے والی کوئی دوا آ گئی ہے اگر کوئی ہے ہماری ایجنسیوں کے پاس تو میری ریکویسٹ ہے وہ جلدی جلدی دیں ہسپیٹلز میں تاکہ روز جو امرجنسی کے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے زخموں کو ڈیلیٹ کیا جائے ان کو ڈسپیر کیا جائے ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے ان زخموں کو جیسے آپ نے آزم سواتی کے زخموں کو فوری طور پر ختم کر دیا مٹا دیا مٹانے کا لاؤز انہوں نے کہا ہے اچھا میں عام طور پر کمی کہتا ہوں ویڈیوز میں کہ اس کو انڈ تک دیکھیں گا اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں میں نے بہت یہ ایکسکلوسیو چیز آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی ہیں اچھا اب بات یہ ہے اور انیلیسز بھی انشاءال ایکسکلوسیو انیلیسز میں لگی لپٹی نہیں رکھتا کچھ بھی ہو مطلب وہ والی اب باتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جناب کے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی یہ ٹچ نہیں کرنا تو وہ ٹچ نہیں کرنا وہ کل عمران خان صاحب نے پچاس دفعہ کو آئی ایس آئی کے جنرل کا نام لیا ہے اور وہ میوٹ کر دیتے تھے ٹی وی والے لوگوں نے سوشل میڈیا کھول لیا میں نے خود بھی فیس بک کھول لی میں نے کہا اس پہ دیکھوں سارا مدہی خراب ہو رہا ہے بھائی کہ وہ دیکھیں تو صحیح پتہ تو کریں ہم نے تو انیلیسز کرنا ہوتا ہے ہم نے تو یہ سننا ہوتا ہے آج کل کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس طریقے سے نا وہ یہ والی باتیں نہیں رہے گا میں لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اب اس کے بعد کیا ہوا جناب ہم نے تو یہ سنا کہ جب آزم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ تو پچھلے گھر کے پچھلے اپنے فارم ہاؤس ہے ان کا وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ گھر کے پیچھے ان کا کوئی گھندا نالا ہے دو گھن چھوپے رہے جا کے ادھر سے فایے والوں نے ان کو گرفتار کیا اس نالے سے نکالا تو اب یہ بیڈروم والی بات ایک اور ہے اور یہ کس طرح سے آئی ہے اس کی پوری انکواری ہونی چاہیے چاہیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اگر کوئی تو اس کی پوری شفاف انکواری ہونی چاہیے صاف شفاف انکواری ہونی چاہیے میرٹ پہ ہونی چاہیے قوم کے سامنے اس کے حقائق آنی چاہیے اگر کوئی ایسی ہوئی ہے اور جو جو انا� اثر اس میں ملوث ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے والا میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں بلکل ایسے ہی ہے لیکن اگر نہیں ہوئی تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے ان کو ویڈیو بھیجی کس نے اس کی بھی انکوائری کو راکٹ سائنس نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہوگیا نا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ کل کی بات ہے ابھی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میری ویڈیو نیب کی حراست میں ویڈیوز کائی دفعہ بنائی گئیں جب میں اپنا سلیپنگ سوٹ میں تھی ٹھیک ہے اپنا سلیپنگ سوٹ جو ہوتا ہے اس میں تھی تو میں اس میں وہ آ گئے اور جناب انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی اور اس طرح اس وقت ان یوتھیوں نے اور ایف ایفیل یوٹیوبرز نے اور یوتھیا نواز صحافیوں نے انہوں نے مذاق اڑایا کہ جی دیکھیں باجی مریم نے کس طرح سے تک کیے کہ نیچے وہ مبائل چھپا کے رکھا وہ پھر ان کو اٹھایا اور دیکھیں نا کسی کی بیماری کا جس طرح سے کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کا خیر مریم نواز صاحبہ کہ ان کا اپنا میڈیا اتنا سٹرانگ نہیں ہے یا وہ پتہ نہیں وہ نہیں کرنا چاہتے یہ ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے یا ان کی کمزوری ہے یا جو بھی ہے وہ اس طریقے سے ان کو کون پٹیاں پڑھا رہا ہے ان کو عمران خان بزات خود میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ اگر آپ کو بیمانی کریں تو اور بات ہے ادروائی سب کو بتا ہے کہ دنیا کا بز دلترین انسان ہے عمران خان ٹھیک ہے جی وہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ٹسل لے لے پورے ادارے کے ساتھ ٹسل لے لے جرنیلوں کے ساتھ ٹسل لے لے پاک فوج کے ساتھ اس طرح سے جناب سینہ تان کے کھڑا ہو جائے بھلے اس کو پتہ ہو جناب کہ میں بڑا میں مہان بن گیا ہوں اور میں وارٹ جیت رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ویسے بھی ان کو پتہ ہے کہ وہ لانگ مارچ میں تو نکلے کوئی نہیں میں نے یہ ویڈیو کی تھی آپ اس ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھیں اب کل رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانفرنس بھی آ گئی اور سعاد رفیق صاحب کی بھی آ گئی ہے کہ ان کو گولیاں چار لگی ہی نہیں ہیں سعاد رفیق نے بھی وہی سوالات اٹھائے ہیں کہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے کہ خان صاحب کو یہاں سے گجرہ والا سے لے کے چلے گئے ہیں وہ شوکت خانم آپ مجھے یہ بتائیں جب ہمیں یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی انکوائری ہو رہی تھی اس وقت سکارٹنین یارڈ کی بھی ٹیم آئی تھی اکوان متحدہ کی بھی انہوں نے آتے ہی سیکیورٹی افیشلز رحمان ملک اور باقی بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ ساتھ ہی تو ہسپیٹل ہے یہ آپ جائیں نا لیاقت باغ جو جانتے ہیں اس سے کہ ساتھ ہی کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہسپیٹل ہے جو راجہ بزار کے بالکل ٹکر پہ ہے سمجھ آگئی ہے نا وہ جو راؤنڈ آتا ہے نا چکر اس کے ساتھ ہی ہے پرلی طرف وہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل غالباً اس کو چھوڑ کے آپ وہاں کیوں گئے مری روڈ پہ ہسپیٹل جو آج کل بے نظیر شہید ہسپیٹل ہے اس پہ کیوں گئے تھے آپ ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے گجرہ والا کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل کو چھوڑ کے گجرہ والا کے سارے اچھے اچھے ہسپیٹل سرکاری بڑے ہسپیٹل کو سی ایمیچ کو چھوڑ کے آپ بھاگ گئے ان کو لے کے چلے گئے آپ نے فسٹ ایڈ کو اس کا کوئی نہیں کروایا اس کی کوئی فوٹو نہیں آئی وہ یوں تھی ہے جو ایک ایک چیز کی فوٹو اور ویڈیو ڈالتے ہیں انہوں نے جو عمران خان کے کپڑوں میں موریوں کی ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں انہوں نے ان کی ٹانگوں کی ویڈیو نہیں ڈالی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ویڈیو کہ جب عمران خان صاحب کو سٹیچر پہ لے کے جا رہے تھے ان کی ایک ٹانگ پہ پٹی بندی ہوئی تھی کل جب ہم نے پریس کانفرنس پہ دیکھا اور انہیں دونوں پہ باندھی بھائی خود ہی جو چاہے آپ کا کرشمہ ساز کرے بات وہی ہے نا آپ جنگل کے پاشاں ہیں جس طریقے سے بھی میں حیران ہوں جب نواز شریف اور ان کی بیٹی آئے اس وقت وہ لاہور ائرپورٹ پر رینجر والے ایسے گھس گئے تیارے کے اندر کہ جیسے وہ تیارے کی چھت وہ خود ہی آئے بھائی کی رفتاری دینے کے لیے جیسے وہ تیارے کی چھت پھاڑ کے نکل رہے ہوں کیونکہ بے عزت ہی کرنی تھی ان کو جس طریقے سے جس طریقے سے ان کی انسلٹ کرنی تھی وہ ایسے گھسے اور کھینچ کے لے آئے تیارے سے باہر کہ اس میں آئے نہ ہمت کریں ذرا یہاں پر بھی شوکت خانم میں جائیں کھینچ کے ان کو باہر نکالیں ان کی انکوائری کریں ان کا میڈیکل بورڈ بنوائیں ان کی پٹی اتروائیں جیسے روز سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ پولیس والے مداریوں اور بھیکاریوں کی نہیں اتار رہے ہوتے اس طرح سے پلاسٹر اتاریں وہاں سے پٹی اتاریں ایکس رے کریں اور بتائیں قوم کو کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے مجھے چار گولیاں لگی ہیں جاسمین راشد صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دو لگی ہیں عمران اسمائل کہہ رہے ہیں ان کو تین لگی ہیں ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل کہہ رہے ہیں ان کو گولیوں کے ٹکڑے لگی ہیں کوئی ایک کہہ رہا ہے لگی ہیں کوئی کوئی خبی جانگ میں لگی ہے تو وہ سجی جانگ میں لگی ہے ٹھیک ہو گیا نا کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو رائٹ لگ میں لگی ہے یعنی دائیں ٹانگ میں کوئی کہہ رہا ہے ان کو لیفٹ لگ میں یعنی بائیں ٹانگ میں لگی ہے کوئی کہہ رہے ہیں جناب ران میں لگی ہے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو قوم کے سامنے درہ وہ کرے نا آپ کا کون سا آپ کا وہ پرمیسز ختم ہو گیا ہے وہ بھائی میں حیران ہوں کہ کل آپ ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان الزامات لگا رہا ہے اور پاک فوج اپنے تمام آفیسرز کی اور ادارے کی حفاظت ہر قیمت پر کرنا جانتی ہے تو کریں جناب بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے حکومت کو ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے خلاف وہ کاروائی کریں حکومت کو بلکل کاروائی کرنی چاہیے لیکن اس وقت آپ نے کسی حکومت کو ریکویسٹ نہیں کی تھی یا اس وقت نواز شریف یا اس کی بیٹی کو گرفتار کرانا یا جس طریقے سے ہم نے تو دیکھا اس طریقے سے ادارہ بہادر بن گیا تھا تو وہ ادارہ آپ بیک فوٹ پہ کیوں چلا گیا ہے اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں میں نے پہلے بھی ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کیا تھا بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ میں نے کہا آرمی چیف صاحب ڈی جی آئی اس پی آر صاحب ڈی جی آئی اس آئی صاحب آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اپنی منجی تلے ڈانگ پھرو ٹھیک ہے جی آپ کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے کوچز ہیں میں تو میں نے کہا نہ میں لگی لپٹی بلکل نہیں رکھوں گا میں بلکل سب کچھ صاف صاف بتاؤں گا آپ کے اپنے کوچز ہیں جو ان کو پٹھے مشورے دے رہے ہیں آپ کے اپنے ادارے کے اندر کوچ ہیں جو ان کو پٹھے مشورے دے رہا ہے ان کو پٹھی پٹیاں پڑھا رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اس ٹپ پہ یہ کرنا ہے میں تو حیران ہوں اس کی پورے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آدم سواتی کی بیٹی کو کس نے بھیجا وہ آخر اس کا فرینزک نہیں ہو سکتا بلکل آرام سے ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں کرائے گا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی یہ ڈراما کس طرح سے ہوا ہے اس کی نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے کیوں کروایا ہے یہ صاحب یہ جو تماشاں لگا ہے یہ تماشاں ایک دن میں نہیں بنا چاند گھنٹوں میں نہیں بنا چاند ہفتوں میں نہیں بنا ہمیں معلوم ہے کس کو نہیں معلوم ہمیں کم از کم معلوم ہے کہ پاکستان کی ساری جتنی بھی کنٹونمنٹ تھی جتنی بھی فوجی چھامنیاں تھی پچھلے دس سال سے دوہزار تیرہ سیانویڈ آپ چلے جائے نا پچھلے دس سال سے ان میں صرف ای آروای فسادی چل رہا تھا ان میں صرف اجازت تھی کہ آپ ای آروای چلا سکتے ہیں ان میں صرف ان میں جیو کی اجازت نہیں تھی جنگ اخبار کے جانے کی اجازت نہیں تھی ان میں دینیوز کی اجازت نہیں تھی ان میں ڈان کی جازت نہیں تھی تو بھائی یہ ذہن کی آبیاری کی گئی ہے وہ نسلیں جوان ہو گئی ہیں جو آٹھ سال کا بچہ تھا اب وہ سولہ سال کا ہو گیا ہے جو اس وقت بارہ سال کا تھا اب وہ بائیس سال کا ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے پوری نسل جوان ہو گئی ہے جس طریقے سے باقی ادھر ادھر آپ نے پورا وہ آدھے سے زیادہ پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ چینل تھے ان کو باندھ رکھا ان کا گلہ گھونٹا ان کو غدار ڈیکلیئر کروایا مبشر لقمان بیٹھ کے وہاں پہ کس کس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا باقی ایروائی جو پروپیگنڈا کرتا وہ وہاں پہ پروپیگنڈا تو اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر کسی کا ایسا شعور ہو ہم تو تجزیہ کاری کرتے ہیں ہم تو ادھر ادھر سے ہر بندہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے ان کا تو ہر بندے کو اتنی کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہر بندے کو اتنا کچھ وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ یا انویسٹیگیٹیو فگر نہیں ہوتا ہر بندہ وہ وہی کہتا ہے جناب یہی کہہ رہے ہیں جی ہاں یہی کہہ رہے ہیں ہر پوری تقریریں کی گئیں وہ ہمیں معلوم ہے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے پورا ایک ذہن سازی کی گئی پوری نسل کی پورے ادارے کی آج اس ادارے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پنپ رہی ہیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس پہ کوئی حیرانی کی والی بات نہیں ہے اب اس کا جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ بگاڑا بھی آپ نے خود ہے ساری چیزوں کو آپ ٹھیک بھی آپ خود کرو ان کے بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اداروں نے بغز نواز شریف میں خدا نخواستہ انہوں نے تو یہ سوچا کہ ہم نواز شریف کو خائی میں پھینک رہے ہیں خدا نخواستہ میرے موں میں خاک اللہ ماف کرے پاکستان خائی میں جا لگا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی مرگی مارنے کے لیے اپنی دیوار گرہ دی اب حالت یہ ہے کہ آپ نے بغز نواز میں پاکستان کو لقصان پوچھایا اس کا اعتراف بھی اب آپ کر رہے ہیں ایون پریس کانفرنسز میں بھی کر رہے ہیں کہہ بھی رہے ہیں سر اس کا اعتراف تو ہے اس کی مضمت بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی اس کے جو ریپرکشنز آ رہے ہیں اس کی مرمت بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک جیسے ہوا تھا نا ضرب عزب کے بعد رد الفساد اس رد الفساد کو جب تک بڑھایا نہیں جاتا اب اس طرح سے اس طرح سے ہوا صحافیوں کو لے کے جایا گیا یوٹیوبرز کو لے کے جایا گیا ایف ایف ایل یوتھیا نما صحافیوں کو لے کے جایا گیا ان کی ذہن سازی کی گئی ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں پروف دکھائے گئے وہ پروف تو وہ ویسی پروف تو نہیں تھے نا وہ تو پروپیگنڈا تھا ان کو ایجنڈا پروپیگنڈا بنا کے ان کی ذہن سازی بھی کی گئی خیر سے ان کے معاشی حالات بھی سوارے گئے وہ صحافی جو کل موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے آج وہ لینڈ کروزرز پر پھر رہے ہیں کسی نے کوئی تفتیش کی کہ ایسا کیسے ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہم بیچاروں کے پاس تو لاہور تک جاتی ہیں تو تیل کے پیسوں کو بھی فکر پر کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں آنے جانے میں تیل کتنا لگے گا گاڑی کا ہمارے تو یہ حالات ہیں ہم قرائے کے گھروں میں پانچ پانچ مرلے کے قرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ صحافی جو ہمیں یاد ہے کہ آج سے آٹھ سال پہلے ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی آج کل ان کے پاؤزی انہی صحافیوں کے پاس چھے چھے قیمتی گاڑیاں ہیں مرسیڈیز لینڈ کروزر وی ایٹ یہ تو عام سی گاڑیاں ہیں یہ تو اس طریقے سے تو ان کو یہ ایسے کیسے ہو گیا ہے یہ یہی کرم نوازیاں تو ہوئی ہیں یہی انعائتیں تو ہوئی ہیں مغز نواز میں جس کی وجہ سے وہ پورا پاکستان کھائی میں جا گی رہا ہے یہ وہی صورتحال ہے آپ ہی کی بلی آپ کو میاؤ کر رہی ہے آپ ہی کے آپ ہی کے جانور پالے ہوئے آپ کو کاٹ رہے ہیں میں مازد کے ساتھ کہوں گا کسی کو برا لگے تو میں اس سے ایڈوانس مازد کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے نا الحمدللہ بہت سنجیدہ بہت سینئر اور بہت سیریس لوگ سنتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ زبان کے حفاظت کی جائے کوئی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں لیکن لگی لپٹی رکھے بغیر کہوں گا کہ یہ سارا کچھ یہ جو پروان چڑھایا گیا یہ ایک دن میں نہیں چڑھایا گیا یہ سالوں سال کی وہ محنت ہے وہ محنت شاکہ ہے جس کی بدولت آج یہاں پر یہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا یہاں پر اس کے پوری قوم کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اس کی اکانومی کو تباہ برباد کیا گیا آج وہ جماعت کہتی ہے آپ سے کہ یا تو ہم ہوں گے تا حیات پھر تو ٹھیک ہے ہم بھی کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے قوم کھائے نہ کھائے اس کی اپنی مردی جس طریقے سے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کے اپنے ندیم افضل چند جو ان کے معاملے خصوصی تھے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ پلین کیا تھا پلین یہ تھا میں بتاتا ہوں میں سب کچھ آپ کو آج میں وہ وہ بتاتا ہوں کہ وہ پھر کیوں ہے نا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے بس انہوں نے کہا پلین کیا تھا پلین یہ تھا عمران خان کا اور اس کوچ کا کہ ہم کیا کریں گے اپنی مرضی کا پورا ادارہ کوچھ سب کچھ وہ باقی جس کو اپنی مرضی کے سب کو سیٹ کریں گے اپنی مرضی کا نظام بدلیں گے اپنی مرضی کے پارلیمنٹیرینز رکھیں گے اپنی مرضی کے ججز رکھیں گے کون سا جج ہمیں قابل قبول ہے جو نہیں ہے اس کے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے سپریم جوڈیشل کانسل میں کون سی بیروکریسی میں کون سا سیکٹری ہمارے خلاف ہے اس کو بھگا دو اس کو مار پیٹ کر کے اس کو سسپنڈ ٹرمینٹ کر دو کون سا یہ گورنر اپنی مرضی کے رکھنے ہیں پریزیڈنٹ اپنی مرضی کے رکھنے ہیں جرنیل اپنی مرضی کے رکھنے ہیں ججز اپنی مرضی کے رکھنے ہیں پھر بیٹھنا ہے چپ کر کے سکون سے دس سال پندرہ سال بیس سال اتمنان سے حکمرانی کرنی ہے عمران خان کہنے لگ گیا تھا ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے چائنہ والے کر سکتے ہیں سعودیہ والے کر سکتے ہیں تو ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے یہ یوتھیے بتاتے تھے ہمیں سمجھ آگئی ہے اور یہ پکی خبریں تھی اور یہ ندیم عفضل چاند صاحب نے ٹی وی پہ آ کے بتا دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ اب رونا تو بنتا ہے اب کسی بندے کے یا کچھ بندوں کے اتنے پلانز اگر ملیومیٹ ہو جائیں اچانک تو پھر ان کی رونا اور ان کی چیخیں تو بنتی ہیں یہ ہے وہ سبب یہ ہے وہ جو پلان کیا گیا تھا اس میں اور وہی پوچھ آج بھی یہ میں نے ویڈیو کی ہے جو پہلی اس میں میں نے کہا تھا آپ اعزاز سید اور ہمارے دوست عمر چیمہ صاحب نے میرے لئے بہت ہی مہتنا میں میرے بھائی ہیں تو دونوں انہوں نے ویڈیو کی لیکن میری ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھیں ان کی ویڈیو کی ٹائمنگ دیکھیں انہوں نے بعد میں کی میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جنرل فیصل نصیر صاحب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے پرابلم کیا ہے پرابلم عمران خان کو کوئی نہیں ہے پرابلم عمران خان کے کوچ کو ہے اس کوچ کو اس لیے ہے کہ وہ کوچ اسی جگہ پہ تھے جس جگہ پہ آج کل میجر جنرل فیصل نصیر صاحب آ گئے ہیں اور یہ آ گئے ہیں ڈی جی سی اور وہ کوچ بھی عمران خان کے پہلے ڈی جی سی تھے اور اس وقت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں اور کاؤنٹرڈ انٹیلیجنس کے ڈی جی تھے ہیڈ تھے اور وہی وہ کوچ تھے جو کہ جس سے صدیقی صاحب کے پاس گئے تھے کہ باپ اور بیٹی کو یعنی نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دینا ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی یہ وہی کوچ تھے جس کوچ کی جگہ آپ ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب ہیں وہی کوچ ان کو بتا رہے ہیں بھائی آپ اس طریقے سے ننگا کریں اس کوچ کو پتہ ہے ایجنسیوں کی خامیاں کیا ہوتی ہیں اس کوچ کو پتہ ہے ایجنسیوں کی کمزوریاں کیا ہوتی ہیں اس کوچ کو پورا معلوم ہے کہ آئی ایس آئی کی خامیاں کیا ہیں ادارہ کہاں سے ڈرتا ہے کہیں کہاں سے بیک فوٹ پہ جاتا ہے کہاں سے وہ چپ کرتا ہے کہاں پر وہ جو ہے نا اس طریقے سے شرمندہ ہوتا ہے کہیں پر وہ پیچھے ہٹتا ہے کہاں سے سارا کچھ اس کو پتہ ہے وہ عمران خان اور ان کے ہواریوں کو وہ سارا کچھ وہی سبق اور پٹیاں پڑھا رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے اس طریقے کی پریس کانفریس کریں مباجنہ طور پر یہ مجھے ذرائع سے پکا پتہ چلا ہے اور وہی ان کو سبق پڑھا رہا ہے تو کیا میں پھر بھی نہ کہوں کہ جنرل باجوہ صاحب ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ڈی جی آئی ایس پیار صاحب پاک فوج پاک فوج زندہ بعد اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو ٹھیک ہے نا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسر کہے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جو اس طرح کی پٹھی پٹیاں پڑھا رہا ہے اگر آپ اسی انسر کو ہٹائیں ریموو کریں کوٹ مارشل کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نہ ہو ٹھیک تو آپ کہہ رہے ہیں ہرجانہ کر دیں ٹھیک ہے میں حیران ہوں اسد عمر صاحب ایک ٹویٹ کر رہے تھے کہ کیا جو جنرل غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی پھر کوٹ مارشل نہیں کرتا یہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی نا انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے ادارے کی اپنے ادارے کی جو ہے انہوں نے ایک ریلیس کیا ہے نا پورا سٹیٹمنٹ کہ اپنے ادارے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ارضامات لگا رہا ہے عمران خان اور طریق انصاف اور یہ ہٹ کر رہا ہے ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہمارا ادارہ ہو ہم افسروں کی اور سپائیوں کی ان کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے ان کے وقار کی ان کی عزت کی اور حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس کو کاروائی کریں اصد عمر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جب کوئی جنرل غلطی کرتا ہے تو پھر آپ کوٹ مارشل کیوں کرتے ہوتے ہیں ان کے کہنا کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنرل فیصل نصیر کا کوٹ مارشل کریں الزام کی بنیاد پر یہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے والد جنرل عمر صاحب وہ ان کا حمود الرمان کمیشن میں کہا تھا کہ اس کا کوٹ مارشل کریں اور ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفنایا گیا تھا جب حمود الرمان کمیشن پر اگر آج بھی عمل ہوتا تو ایسا کوئی نہ کر سکتا ٹھیک ہوگی ہنے اگر حمود الرمان کمیشن پر آج بھی منوانوسی طریقے سے عمل ہوتا اور بالکل اس طریقے جن کا کوٹ مارشل کہا گیا تھا اگر ان کا کوٹ مارشل کیا جاتا ان کو جھنڈوں میں لپیٹ کے خیر سے دفنایا گیا تو ان کا وہ اسد عمر اس جنرل عمر کا بیٹا ہے اور آج وہ کسی جنرل پر الزام کی بنیاد پہ اور الزام بھی اور کوئی نہیں لگا رہا یوتھیے لگا رہے ہیں اور وہ یوتھیوں کا کوچ لگا رہا ہے اس کوچ کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ بس اسی پہ میں ویڈیو ختم کروں گا میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ کون ان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے اسی کی تصدیق کر دی ہے جناب ہمارے دوست ہمارے بھائی عزاز سید صاحب نے بھی عمر چیمہ صاحب نے بھی کہ اس کی ساری تصل جو ہے نا جنرل فیصل نصیر صاحب کی عمران خان کے کوچ کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ کوئی ان کی تصل نہیں ہے عمران خان کو تو ان کا نام بھی نہیں پتا ہوگا عمران خان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا اصل میں جنرل فیصل نصیر عمران خان کے کوچ کے ازائم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اب عمران خان نے کہا کہ جو ان چار لوگوں کا جب میں نے کہا تھا وہ کوئی اور تھے اور یہ تین لوگ کوئی اور ہیں تو کوئی اور بدل جاتے ہیں اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی جان چلی جاتی تو پھر بھی تو تھا نہ تو پھر ان چار لوگوں کو ویڈیو جو آپ نے بنا کے رکھی ہوئی تھی بھائی جب تک رد الفساد کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا اور جب تک اپنے بنائے ہوئے اس پودے کو سبق نہیں سکھایا جاتا جب تک اپنے پالے ہوں کو ان کو سبق نہیں سکھایا جاتا قانون اور آئین کے دہرے میں قانون ریاست قانون اور آئین کے کٹہرے میں ان پالوں ہوں کو نہیں لاتی تب تک یہ انتشار بھی رہے گا تب تک یہ فساد بھی رہے گا تب تک اسی طریقے سے او دھم بھی مچی رہے گی تب تک جب آپ اتنا ہی نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی پٹی کھول کے چیک کریں کہ ان کو گولیاں کتنی لگی ہیں ان گولیوں کے بنیاد پہ پتنی آنے والے کتنے سالوں میں اس نے تباہی بربادی مچانی ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے بہت ہی آپ شریف بن گئے ہیں آپ کمزور بن گئے ہیں آپ مسئلہ پسند بن گئے ہیں آخر پہ یہ کہوں گا شباز شریف صاحب نئے آرمی چیف کی اناؤسمنٹ کریں آپ کے اپنے قائد کہہ چکے ہیں کہ سارا رولہ ہی آرمی چیف کی اپائٹمنٹ پر ہے بھائی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بڑے بڑا مسحب ہو گیا تو اس گند میں آپ بھی شامل ہوں گے آپ خدارہ آرمی چیف کی جلدی اناؤسمنٹ کریں اور تاکہ یہ فساد ختم ہو یہ انتشار ختم ہو امید آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ